ایک خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس کو بڑے عجیب طریقے سے پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے گلاموں کی اور لانڈیوں کی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے نوکری بڑی بچاروں کی مشکل ہے اور بڑی عجیب عجیب حرکتیں کل سے وہ کر رہے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ڈانلڈ لو کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ اس نے پہلے ہم نے اس کے بارے میں بات بھی کی ہے کہ اس کو پیش ہونا تھا امریکہ میں کمیٹی کے سامنے اور وہاں پہ سوالات کے جوابات دینے تھے کیونکہ امریکہ میں جو سسٹم ہے وہاں پہ سوال جواب کیے جا سکتے ہیں وہاں جو طاقتبر لوگ ہیں ان کو اکاؤنٹبل کیا جا سکتا ہے ان کو بلا کر پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اب ڈانلڈ لو کو پیش ہونا پڑا اور سوالات کے جواب دینے پڑے وہاں پہ سوالات اٹھائے گئے ڈانلڈ لو نے جوابات دیئے جواب کا صرف ایک حصہ جو ہے وہ بہت پسند آیا پاکستان میں تمام غلاموں کو اور تمام لونیوں کو اور انہوں نے جواب کے اس ایک حصے کو اٹھا کر اس کے اوپر ایک نیریٹیو بنانا شروع کر دیا اب آپ فرض کیجئے کہ ڈانلڈ لو نے یہ بات کی یا اس نے یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر جو حکومت کی تبدیلی کا الزام عبران خان صاحب نے لگایا ہے ڈانلڈ لو کے مطابق اس نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے اس نے کہا نہ صرف وہ الزام جھوٹا ہے بلکہ امریکہ کا کوئی بھی شہری جو ہے وہ پاکستان میں حکومت گرانے کے اندر انوالو نہیں ہے یہ بات کی ڈانلڈ لو نے اب اس کے اوپر وہ سارے کے سارے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیئے سب نے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈانلڈ لو نے یہ کہہ دیا ڈانلڈ لو نے یہ کہہ دیا ابھی ڈانلڈ لو کوئی بہت بڑی کوئی شرعی شخصیت ہے یا ڈانلڈ لو کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ جو بولے گا سچ بولے گا اگر ڈانلڈ لو نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کے خلاف جتنے دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں لیکن ڈانلڈ لو نے کچھ اور بھی کہا ہے آدھی باتیں تو بہت پسند آگئی ہیں آپ کو اور باقی آدھی باتیں یعنی ایک بات آپ کو بہت پسند آئی اور باقی جو پانچ چھ باتیں اس نے بہت اہم کی ہیں اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ادھر ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک ٹویٹ ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک بیان داغا جا رہا ہے اپنے آقا کے ایک بیان کو لے کر کہ ڈانلڈ لو نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر حکومت نہیں گرائی یا ہم پاکستان کے اندر حکومت گرانے کے اندر شامل نہیں تھے اور وہ دسائفر والا معاملہ اس کے عمران خان نے جھوٹ بولا یہ ڈانلڈ لو نے کہا اور اس کے اوپر یہاں پہ ایک پورا کا پورا توفان برپا کر دیا گیا ڈانلڈ لو نے کچھ اور بھی کہا ہے لیکن پہلے آپ اس بات پہ آ جائیں کہ جو ڈانلڈ لو نے کہا کیا وہ سچ ہے تو اس کی پہلی گوائی اسی ایوان کے اندر اسی جگہ پہ اسی ہال میں بیٹھوئے لوگوں نے دے دی ڈانلڈ لو کے اپنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کے اپنے ہم وطن وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کو جھوٹا جھوٹا لائر جھوٹ بول رہا ہے تو تو لائر ہے اس کو وہاں پہ لوگ سنب کر رہے تھے وہاں اس کے اوپر ہوتنگ شروع ہو گئی لوگوں نے اس کو بلی کیا وہاں پہ کہ ڈانلڈ لو تم جھوٹ بول رہے ہو اور وہاں اس کے اپنے لوگوں نے اس کے اپنے ملک کے لوگوں نے اس کو جھوٹا قرار دیا اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے غلام اور لانڈیاں وہ اس کو سچا قرار دینے میں لگیں پہلی گواہی تو وہی سے آگی اسی ہال میں سے کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا تو سب نے کہا کہ تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو سچ نہیں بول رہا اس کے بعد ڈانل لوگی وہ کونسی باتیں ہیں جس پہ اس کے ہم وطن خوش ہوئے یا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تُو نے ٹھیک کی ہے وہ جن باتوں پہ اس کے ہم وطن جو وہاں موجود لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے وہ بات ہمارے یہاں پہ کوٹ ہی نہیں کی جا رہی یعنی ایک میں آپ کو اس کے سنٹینس پڑھ کے سنا دیتا ہوں ایک میں وہ کہتا ہے کہ we have never used the term free and fear in the characterization of this election اب یہ بڑا clear ہے یعنی ڈانل لوگ نے یہ اعتراف کیا اور یہ بتایا اسی ایوان کے اندر بیٹھ کر جس ایوان میں سے ایک ٹوٹا نکال کر فرمائشی طور پہ لانڈیاں اور غلام جو ہیں وہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اس کو چلا رہے ہیں تو جو دیسی غلام ہے یا دیسی لانڈیاں ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ لوگوں نے اس کو جھوٹا کہا اب ڈانلڈ نے یہ جو بات کی ہے اس کا میں ترجمہ ہی بتایا دوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں انہیں سمجھی نہیں آتی ڈانل لوگ نے اس کے مطابقی اعتراف کیا ہے کہ امریکہ پاکستان میں حالیہ انتخابات کو فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں سمجھتا اے بھی دسو اپنی خبرانچ اس کے بارے میں تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے بارے میں ایک جملہ نہیں بول رہے ہیں ڈانل لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت میں نے نہیں گرائی یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی چوری کرنے کا اور آ کر آپ کو کہے گا جی میں چور ہوں میں نے چوری کی ہے تاکہ مجھے سزا دی دی جائے عدالت کے اندر میرے خیال میں ہزاروں میں سے ایک بندہ آتا ہے جو یہ کہتا ہے جناب میرے سے یہ جرم ہوا اور میں نے یہ کیا میں اس کو قبول کرتا ہوں زیادہ تر یہی کہتے ہیں جناب ہم نے یہ نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے ڈانل لوگ پاگل آئی ہے اس کے موہ کے اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے گا اور آگے اپنے ایوان کے اندر بیٹھ کے گئے گا جناب ہم نے گرائی پاکستان میں حکومت میں نے یہ کیا تھا میں نے یہ دھمکیاں دی تھی وہ آگے اعتراف جرم کرے گا وہ پاگل ہے وہ بے وکوب ہے وہ امریکہ یہ بات لیں بتاتا ضرور ہے لیکن تب تک نہیں بتاتا جب تک کہ وہ عددہ دار وہاں پہ بیٹھے ہو ایک دو حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں کچھ وقت گزر جاتا ہے پھر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے اس کے اندر حقائق لکھے جاتے ہیں ڈانل لوگ کو اپنی نوکری سے پیار ہے ابھی وہ فی الحال یہ نہیں کرے گا لیکن اس نے کچھ اور چیزیں بولی ہیں جو پاکستان میں نارملی ریپورٹ نہیں ہو رہی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے اعتراف کیا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ انتخابات فی اینڈ فیر ہوئے ہیں یعنی اعتراف کیا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات فی اینڈ فیر نہیں ہوئے پھر وہ یہ کہتا ہے سر بھی اے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ایران کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ تعلقات رکھے گا تو ہم نے ان کو وارن کیا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اس سے آپ آگے نہ جائیں اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے تعلقات کے لیے بہت سلجیدہ ہوگا اوکے ہمیں بار بار اس کو بتایا ہے یہ بات ڈانل لو نے کی ایران کے بارے میں کی کچھ ریشیا کے بارے میں کی لیکن ڈانل لو نے یہ کہیں نہیں کہا یہ کہیں نہیں کہا کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے بلکہ اس نے ایک اور بات کی اس نے کہا کہ امریکہ کو سخت تشویش ہے پاکستان میں جس طرح الیکشن ہوئے جو بے ذابت کیاں ہوئی ہیں ان حلقوں کے اندر دوبارہ پولنگ کروائی جائے یعنی دوبارہ الیکشن کروائی جائے ڈانل لو نے جب یہ بات کی تو اس کے اوپر وہاں پہ تعلیاں بجیں لوگوں نے اپریشیئٹ کیا کہ ہاں پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے امریکہ کا یہی موقف ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جہاں جہاں دھاندلیاں ہوئی ہیں یعنی جہاں پہ فارم فوٹی فائیو اور فارم فوٹی فائیو کے علاوہ فارم فوٹی سیون کا ڈیفرنس ہے تو وہاں پہ ان کو ٹھیک کیا جائے یا دوبارہ وہاں پہ الیکشن کروائی جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات متاثر ہوں گے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال پہلے عمران خان نے جو بات کی تھی اس سے امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات متاثر ہو گئے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ دھاندلی نہ روکی اور اگر آپ نے ابھی دھاندلی کا صدباب نہ کیا اور اگر آپ نے جیتنے والے امید باروں کو اناؤنس نہ کیا یا دوبارہ ری پولنگ نہ کی جان جان پہ دھاندلی ہوئی ہے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اس کے بارے میں آج کوئی بات نہیں کر رہا تو جو چیزیں آپ سے چھپائی جا رہی ہیں وہ میں آپ کو اس وی لاؤگ میں بتا رہا ہوں دیکھیں اگر ڈانل لوس سچ بول رہا ہے کہ جناب سائفر ایسا تھا ہی کچھ نہیں تو اصد مجید نے آ کر کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا ذرا وہ یاد کریں آپ جو چیزیں امران خان صاحب نے کانٹنٹ بتایا اس سائفر کا آج تک یہ تو ضرور کہا گیا کہ وہ جھوٹا ہے وہاں جھوٹ بولا گیا وہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ تو بار بار کہا گیا لیکن آج تک کیا کسی نے بتایا کہ وہ کون سی چیزیں تھی جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے دو مرتبہ ایک مرتبہ امران خان صاحب کی حکومت میں اور ایک مرتبہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں پاکستان نے امریکہ کو ڈیمارش کیا وہ کیوں کیا پاکستان نے مضمت کی کیوں کی پاکستان نے امریکہ سے احتجاج کیا کیوں کیا دو مرتبہ کیا نا پاکستان نے تو پاکستان نے کیوں کیا کچھ تو لکھا تھا نا اس ڈاکومنٹ کے اندر اب یا تو ڈانل لو سچ بول رہا ہے یا پاکستان کی وہ ساری کی ساری کیابنٹ اور وہ ساری کی ساری کمیٹی جو نیشنل سیکیورٹی کی بیٹھتی ہے جس کے اندر پاکستان کے اداروں کے لوگ ہوتے ہیں پاکستان کی کیابنٹ ہوتی ہیں پاکستان کا وزیر آزم ہوتا ہے پاکستان کی ساری پولٹیکل اور ایڈمنسٹریٹیو کریم جو ہے وہ ساری اس کے اندر بیٹھتی ہے یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں